اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فیصل مصدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام دی پیس سٹوڈیو اسلام سے پہلے عرب میں لوگ الگ الگ دھرم اور الگ الگ جاتی کو ماننے والے لوگ رہا کرتے تھے ان میں سے کچھ بوت پرست یعنی مورتی پوجہ کچھ خدا پرست کچھ لا مجب یعنی کسی بھی دھرم کو نہیں ماننے والے لوگ رہا کرتے تھے کچھ یہودی اور عیسائی بھی تھے مورتی پوجہ عرب میں پراشین لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی بٹی سمدر سورج آدھی چیزوں کی لوگ پوجہ کرتے تھے پرانے جمعانے کی وجہ سے مجھے پورے حالات کا معلومات نہیں مل سکا عرب عربی اور عرب مستحبی ان کے بوت دو پرکار کے تھے کچھ طاقت سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا پروچ کی سکل کا تھا ویسا پروچ جو اپنے جمعانے میں نیک کام کی ہو وہ لوگ مانتے تھے کہ پروچ کی مورتی میں روحانی طاقت رہتی ہے جو ایسور کے پاس جا کر ہماری حاجت پریسانی کو سفارس کرتی ہے اور آخرت میں گناہوں کی معافی کرائی گی اب روح کرتے ہیں نوپور وجہ کی مورتی بنا کر لوگ پوجہ کیا کرتے تھے جن کے نام کچھ اس پرکار ہے اور کچھ بوتوں کی پوجہ لوگ پہاڑوں میں کیا کرتے تھے اور وہاں کچھ قربانیاں دیا کرتے تھے جو کہ ان کے نام اس پرکار ہے دوار، اساب، صفا کا نام کے پہاڑ پر تھا نائلہ، کوئے مروہ پہاڑ پر تھا ان پر قربانیاں دی جاتی تھی ابواب پر اونٹ کی قربانی دی جاتی تھی اب روح کرتے ہیں کعبے صرف کے طرف کعبے کے اندر پہلے کیا تھا اور لوگ کسے مانتے تھے کعبے کے اندر حضرت ابراہیم کی تصویر تھی اور ان کے ہاتھ پر استخارہ ایک پرکار کرتیر تھا اور بھیڑ کا بچہ ان کے قریب تھا کعبے میں حضرت اسماعیل کی مورتی بھی موجود تھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی خانہ کعبہ میں موجود تھا مورتی پوجہ بھی کس قدر عرب میں جہلیت تھی دوسرا گروہ مانتا تھا کہ خدا برحق ہے قیامت، نزاد، حسر کا میدان، روح اور انعام و عجاب کو مانتے تھے سائیبی دھرمالے جو کی وسواس رکھتے تھے کہ ان کا دھرم آسمانی ہے حضرت سیس علیہ السلام اور حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی امت مانتے تھے وہ ساتھوں وقت کا نماج پڑھتے تھے اور ایک چاند کا مہینہ کا روجہ بھی رکھتے تھے یہ جنازے کی نماج پڑھا کرتے تھے اس حالت سے پڑھ چلتا ہے کہ ان کا دعویٰ کچھ حد تک صحیح تھا پر ان میں دھیرے دھیرے عیب اور خرابی آگئی کہ وہ تاروں کی پوجہ کرنے لگے وہ خانہ کعبہ کو بھی مانتے تھے یہودی دھرم عرب میں آئے اور جنگ ہوا اور وہ اپنا دھرم کو پھر فیلانہ شروع کر دیئے فریمن کی بالساق بھی یہودی کو اپنا لیئے عرب میں یہودیوں کی بہت ترقی ملی تیسری صدی کے دوران عیسائی دھرم عرب میں داخل ہوا اتحاس کر کہتے ہیں کہ یہ جمانہ جنیواز کا تھا اس دھرم کی سیوہ ادھک نظران میں ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے عرب میں دیکھتا جو اسی لوگ رہتے تھے اور انہوں نے یہاں مظہور کر دیا کہ جلد ہی عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے اور دین کا پرباہ تمام دھرموں پر ہوگا تو آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کی انفرمیشن کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ